موسیقی سچ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے شو کراچی والا کے ساتھ آپ کا حصہیت منتظر آپ کی خدمت میں آزر ہے اب سردیاں آ چکی ہیں اور بہت قسمتی یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ گھروں میں دستیاب نہیں ہے یعنی کہ آنے رہی ہے ہیلکیپل کے آتی ہے وہ بھی غنیمت ہے کہ آتی ہے کبھی کبھار اور مسلسل تو مستقل تو نہیں آتی گیس کراچی والے اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں ایسے جیسے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ایٹم بم جو ہے وہ لوگوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے جس کو گیس سلنڈر کہا جاتا ہے یہ تو حکومت نے تو یہ رکشوں میں پابندی لگا دی رکھنے پر لیکن گھروں میں ماں کس طرح سے اپنے دل پر پتھر رکھے جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کر رہی ہیں اپنے بچوں کا پیڑ بھرنے کے لیے ان کی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے تمام گھر والوں نے ہم یہاں پر گیس کی شاپ پر موجود ہیں یہاں پر آپ کو لوگوں سے بات بھی کروائیں گے اور گیس والے سے بھی آپ کو سنوائیں گے کہ کاروبار میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے سردیوں کے اندر اور لوگوں کی کیا مشکلات ہیں وہ کیوں یہاں پر آ رہے ہیں اپنے دل پر پتھر رکھے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ کسی ہوتل پر جائیں اور وہاں سے بھی آپ کو جائے اور اس کی بھی زبانی جو ہے وہ رودات سنوائیں چلیں جی تو یہاں پر ایک بھائی مل چکے ہمیں جو یہ گیس بھروانے آئے ہیں ان سب جانتے ہیں کہ بھائی ایسی کیا نوبت آگئی جو یہ گیس بھروانے آئے ہیں سلینڈر بھی گھر کا لگ رہا ہے اور یہ تو گھر کے لیے تو نقصان دیں بچوں کے لیے خاص طور پر فیملی کے لیے تو کیا ایسی صورتحال ہے جو ان کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ بھائی یہاں کیسے آنا ہوا گیس کی شاپ پر یہ بتائیے بھائی یہ آپ کے سامنے ہے یہ گیفٹ ہمارے کو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے ہر ہفتے ہمارے کو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے لکھا ہے دو سو ساٹھ روپے کیلو ہے یہ ہماری گورنمنٹ کی مہربانی ہے گیس ہے ہی نہیں بالکل بھی گھر میں جو ہے روٹی ناشتہ ناشتہ سب بیٹھے میں ہاتھ پیاتھ رکھ گیا اب اس کے بقر گزارہ نہیں ہے بھائی گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی نظر سانی کریں ذرا اور ہمارے حال پر رحم کریں اچھا رکشوں میں تو منع کیا ہوا ہے سختی ہے رکشوں میں گیس سیلینڈر پہ جب رکشوں میں گیس سیلینڈر پہ پابندی ہے تو گھر میں تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہوگا ڈر نہیں لگتا بھائی ڈر لگتا ہے لیکن اب کیا کریں کھانا بھی تو پکانا ہے کھانا بھی تو ہے بازار سے لینے کے لیے جاؤ آپ کھانا آپ کو پتا چل جائے گا ایسا ہی ہے آپ کیا بھی گیس نہیں آرہی نا آپ کیسے مکھاؤ گے کیسے کھاؤ گے اس کے بغر گزارہ نہیں ہے بھائی اب یہ ہماری گورنمنٹ نے آپ کو پروپرلی تیار کر دیا ہے کہ آپ بالکل ریڈی رہیں ڈیسمبر کے مہینے میں تو جو آرہی نا ایک آج وہ بھی نہیں آئی گی یہاں آئے ہوئے گھر میں گیس کی کیا صورت آلے لوڈ شیڈنگ زہر سی باتیں ہم نے سنا بڑھ گئی ہے اور کیا کیا مسائل آپ کو درپیش ہے بھائی گیس نہیں آتی ہے صبح ناشتہ ناشتہ بنانے میں مسئلہ رات کو کھانے میں مسئلہ اگر آپ لیٹ ہو جاؤ کام سے ہمارے سٹیٹ کا گام ہے ہم لوگ جاتے ہی رات کو گیارہ بجے کے بعد ہیں گیس نہیں ہوتی ہے چائے نہیں مل پاتی ہے تو اس لیے گیس مجبوری میں لے کر آئے ہیں اس ایریے میں کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے گیس کا اچھا گیس کو لے کر جو ہے حکومت پالیسی بنانے میں یا اچھی پالیسی بنانے میں اس کو تشکیل دینے میں ناکام نظر آتی ہے ابھی عوام عوامی تاثر تو یہی ہے جو ہم نے ابھی تک بات کی اور سنا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا اقدامات احسند ہیں حکومت کے بالکل ایک بیکار ہے کوئی مسئلہ کورمنٹ کا فائدہ نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں نہ گیس ہے نہ ہی سیریے میں پانی آتا ہے نہ گیس ہے گٹر کا پانی روڈوں پر پڑا ہوا ہے بارش ہوئی ہے بارش کا پانی ابھی بھی ہے کوئی یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے یہاں پر کسی کسی ہم کا نظام نہیں ہے ہاں پر صحیح گیس ہمیں وہی خریدی نہیں ہے گورمنٹ کا کوئی اقدامات نہیں ہے گیس ہمیں وہی لینی ہے جتنی گھر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا نہ کوئی صفائی ہے نہ سترائی ہے علاقے میں کوئی چیز نہیں ہے ہاں پر ہم لوگ پریشان ہیں اچھا گیس نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ گیس کے جو بل آرہے ہیں گھر میں وہ ایٹم بم کی مانندی آرہے ہیں اس بارے میں کیا کہنا ہے چاہیں گے کیا مطمئن ہے نہیں کہاں مطمئن ہے بھائی اوور بلنگ اوور بلنگ ہو رہا ہے چاہے وہ گیس ہو چاہے وہ کیسی والے ہوں اوور بلنگ ہے ایکسٹر اوڈنری دے رہے ہیں یہ لوگ جن کی شاپ ہے بھائی کی ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ چھکے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے سیزن میں جی بھائی بتائیے گا کچھ اس بارے میں کیا صورتحال ہے ایک دو مہینے پہلے سے اگر میں آپ کو موازنہ کروں تو کیا صورتحال ہے بھائی صورتحال یہ پہلے کہنا میں کام کم تھا اب ایک دو مہینے ہوئے کام زیادہ ہو گئے لیکے پورے علاقے میں گیس نہیں ہے ہر گھر والا پریشان ہے صبح ہمارے کو بولتے ہیں جلدی شاپ کھولو ہمارے کو آفیس جانا ہے گیس نہیں ہے رات میں آتے ہوں آفیس سے بولتے ہیں گیس نہیں ہے تو یہاں گیس ہے ہی یہ الحمدللہ ہمارا کام اچھا ہو رہا ہے پکوان سیندرو بھی زیادہ سمان گیس جانے لگ گیا ہماری کام الحمدللہ اچھا ہے پہلے کی نسبت اچھا یعنی کہ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جب سے سیزن آیا ہے تو ان کے لیے بھائی سے مسررت ہے اور جو عام عوام ہیں اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات سے بھرپور ہے تو یہ تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں اچھا بھائی مجھے بتائیے کہ آپ بات کے کون کون سے لوگ یا کس کس طبقے کے لوگ آپ کے پاس گیس سلنڈر بھروان ہے بھائی ہمارے پہ زیادہ گھر کے لوگ آتے ہیں لکھ شے والے آتے ہیں پکوان والے آتے ہیں زیادہ گھر والے اور لکھ شے والے زیادہ آ رہے ہیں گھر کی ن prospective وہ بہت آتی ہی ہماری سیک گیس سوگر بھروان ہے اس لئے کہ وہ کہتے ہو سوپہ آفش جاتے ہیں ہم لوگ گیس نہیں ہوتی چھوہ گس نہیں ہوتی اس لئے گیس آرکہ بھروانے آ رہے ہیں اچھا بھائی نے یہ بڑی بات کی کہ ماں جو ہیں وہ کیوں سلینڈر اس کی مانند ہے کہ گھر میں جو ہے وہ ایٹم بم رکھنے کے موازنہ ہے اس کا آپ ہم بھائی سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ رکشوں کے اوپر تو حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے سلینڈر لگانے پہ لپی جی تو آپ بھر کے بھی دے رہے ہیں اور وہ لگاتے بھی ہیں تو بھائی نے بولا کہ رکشے والوں کا ریشو زیادہ ہے تو بھائی کیسے دے رہے ہیں آپ آپ کو خود احساس نہیں ہے اس چیز کا رکشوں میں دھل لیے تو دے رہے ہیں اب ہم کیا کریں رکشے والے کہتے ہیں اس کا ایوری اچھا ہے پیتول مہنگا ہو رہا ہے دن بہ دن تو اس کا ایوری اچھا ہے ہم دن بہ کام کرتے ہیں دھیاری ہماری پوری نہیں ہوتی ہے پیتول دلوائیں کہ گھر گھر چولا جلائیں اس چکے وہ بھی مجبوری کے نادے لپی جی پہ آگئے ہیں آپ تو یہ دعا کرتے ہوں گے کہ پورا سال ہی گیس غائب رہے اور آپ کو یہ اچھے دن دیکھنا پورا سال نصیب ہو تو ناظرین آپ نے سنا کہ جہاں عوام جو ہے گیس کی لوڈ چیٹنگ سے پریشان ہے وہیں پر جو دکانڈار ہیں وہ بہت ہی پور مسررت نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دعایں کر رہے ہیں کہ یارب گیس پورا سال ہی نہ ہو تو ہمارا کاروبار اچھے چلے یہ بھی علمیہ ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ اس میں پولیسیز جو ان کے مطابق کہنے کے مطابق یہی بات سامنے آئی کہ پولیسیز کچھ اس طرح کی مرتب ہوں کہ گھر والے بھی خوش رہے ہیں اور دکاندار بھی خوش رہے ہیں ہم نے اپنے اس پروگرام کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے یہ شاپ کا سیگمنٹ تھا اب ہم جب جائیں گے ہوتل کی طرف تو ساتھی رپورٹر شاہد اجاز آپ کو اس بارے میں بریف کریں گے اور ہوتل کی طرف جو ہے وہ بریفنگ دیں گے چلیں چلتے ہیں ساتھی رپورٹر جس طریقے سے آپ کو گیس کی شاپ سے بریف کر رہے تھے اب ہم آج چکے ہیں دوسرے مہرلے کی طرف اور یہاں پہ ایک چائے کا ہوتل ہے بغیرہ طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ سردیوں کے اندر خاص طور پر جس طریقے سے تھنڈ بڑھتی ہے تو گھروں میں گیس کی شانٹس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے لوگ جو ہوتلوں کا رکھ کرتے ہیں چائے خانوں کا رکھ کرتے ہیں صبح ناشتے کے لیے اور شام میں خاص طور پر رات میں چائے کے لیے جو یہ لوگ رکھ کرتے ہیں پریشانی بڑھتی ہی جاری ہے شہر اقائد میں لوگ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ خاص طور پر گھروں کے اندر گیس کی شاڈی سے تھنڈ کا موسم ہوتا ہے گھروں میں گیس شاڈ ہو جاتی ہے اس بارے میں کیا کہیں گیا؟ میں اس بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں پہلے تو میں کہتا ہوں بھائی جان کہ چھوڑی سی رکریس کر رہا ہوں میں اپیل کر رہا ہوں ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے بے لوزگار لوگ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر طریقے سے ہر کسی چاند سے جانا عوام کو پریشان کیے جا رہا ہے کبھی گیس نہیں ہے کبھی بجلی نہیں ہے کبھی پانی نہیں ہے تاخری عوام جائے تو کہاں جائے اس میں عوام کا تو کوئی قصر نہیں ہے نا صبح جب گیس نہیں آتی خاص اور پہ گھر کی لیڈیز پریشان ہوتی ہے فیملی پریشان ہوتی ہے صبح بچوں کو اسکول کے لیے لوگ ناشتہ بنانا پڑتا ہے جب گھر میں گیس نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ ہوتلوں پہ آتے ہیں ظاہر سی بات ابھی بھی ہوتل پہ موجود ہیں کیا کرنا ہے ہوتل پہ ہوتل پہ یہی کرنے آئے کہ بھائی گھر میں نہ چائے پی سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ کسی قسم کا کوئی پکانا ہے ہے نہ کھانا ہے چلو ہم مرض حضرات ہم تو بھار نگل آتے ہیں لیکن لیڈیز اور چھوٹے بچے کہاں جائے اور خاص طور پہ گیس کے بل بھی بیسی آرہیں بڑھتے ہوئے آرہیں اس بارے میں کیا کہیں گے اس بارے میں یہی کہوں گا کہ میری حکومت سے یہی رکرے سے کہ بھائی ہمارے کراچی شہر کو سمالو اور اس کی گیس ویسٹ الیکٹر گیس یہ تمام چیزوں کو ضروریت کو پوری کریں یہ حکومت کا ہی کام ہے پورا کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے اس کو پورا کرنا اس طریقے سے شہر قائد کے اندر جو ہے گیس کی شارٹس سے لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں شہر قائد کی عوام جو ہے خاص طور پہ گھروں میں صبح بچوں کو سکول کیلئے ناشتہ بنانے کیلئے مشکلات ہوتی ہے شہری میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہوتل پر ابھی بھی کچھ میں کچھ خریدتے کیلئے آئے ہوں گے ان سے بوچھتے ہیں خاص طور پہ اس وقت جو ہے یہ غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں گیس کے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہوتل پر کھڑے میں کیا کہیں گے میں ارباب حالہ سے یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیں ہماری خطہ کیا ہے کہ پاکستان اس نے نہیں منایا تھا پیسے بھی دیرہا ہے گیس ملے صبح بچوں نے چاہے لینے آتے ہیں چاہے نہیں ملتی یہ سب ہوتل والوں گیس دیں گے کہاں سے دیں گے گھر میں بھی نہیں آ رہا ہے اس سے حکومت بچوں کو ہمیں فاقہ کرے مار دے جان چھوڑا ہے ہماری پیسے تینے کے بعد لگ لیے نہیں مل لیے کہاں جائے غریب آدمی خدا کا خوف کرو اپنے ملکوں میں تو آرام کرو یہاں دیکھو کیا حال ہو رہا بلکل آپ نے دیکھا حکومت عوام کے جذبوں سے اس وقت کھل رہی ہے حکومت جو ہے اس وقت عوام کی بات نہیں سن رہی ہے یہ وہی شہر کے لوگ ہیں یہ وہی شہر کے باسی ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر بچوں اور اپنی فیملی کے لیے کماں کے لے کر آتے ہیں روز کھانا پکاتے ہیں روز کھاتے ہیں لیکن گھروں میں بجلی نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتی اتنی مشکلات ہے بڑھتی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں اس وقت جو ہے میرے ساتھ چائے والا بھی موجود ہے اس سے بھی پوچھتے خاص طور پر خاص طور پر جو ہے گیس کی شورڈش کے بعد سردیوں میں کتنا فرق آ رہا ہے یہ بتا ہے سردیوں کے اندر خاص طور پر سردیوں کے سردی میں بہت فرق آ گیا بھائی گرمی میں تو گیس نہیں ہوتی ہے سردیوں میں تو کافی فرق ہے گیس ہوتی نہیں ہے کبھی کبھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سردیوں کے اندر بھی گیس نہیں ہوتی ہے سلینڈر کا استعمال ہوتا ہے یہ تو خطرے کی بات ہے سلینڈر استعمال نہیں کرنا شاہیے لیکن مشبوری میں آپ سلینڈر استعمال کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پر گیس کا جو بل آرہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اور آپ جو گیس کے ساتھ ساتھ جو سلینڈر استعمال کر رہے ہیں اس میں گیس اور گیس کا بل تو ڈبل آرہا ہے گیس ہے ہی نہیں ہے چائے والے کا بھی یہی کہنا ہے کہ خاص طور پر گھروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جب گیس نہیں ہوتی تو وہ اپنے گھروں سے جو ہوتلوں کی طرف آتے ہیں ہی بات ہے جب گھروں میں گیس کی شوڈیج ہے تو لوگ ہوتلوں کا ہی رکھ کرتے ہیں لیکن ہوتلوں کے اندر بھی رش ہوتا ہے وہ بھی مشکلات ہوتی ہے گھر میں گیس نہیں تو بھی مشکلات ہوتلوں میں جائیں رش میں کھڑو تو بھی مشکلات یہ مشکلاتیں بڑھتی جاری ہیں لیکن حکومت کی جانب سے اب تک کوئی نظر سانی نہیں کریے کراچی کے باسیوں کے لیے ساتھی روپورٹر منتظر نے جیسے آپ کو گیس کی شاپ کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی اور ہم نے یہاں پر آپ کو ہوتل کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی لیکن خاص طور پر کراچی کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ گیس کا تھا لیکن گیس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا شہر قائد کے لوگ غصے میں نظر آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس کا مسئلہ حل کیا جائے حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے لیکن حکمت عملی بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے کراچی کے باسیوں کے لیے کوئی بھی ایسی چیز اب تک تیار نہیں کی گئی ہے کراچی کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ گیس کے بلوں کو بھی بھریں اور دیگر جو ہے جب گھروں کے اندر گیس نہیں آتی تو سرینڈروں کی دکان کرتے ہیں وہ گیس بھروانے کے بعد گھروں میں جاتے ہیں پھر جب وہ بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہوتلوں پہ آتے ہیں ہوتلوں پہ ناشتہ اور دیگر چیزیں خریدتے ہیں لیکن کراچی کے لوگوں کو سننے والا نہیں ہے اب تو آپ کے اوپر یہ موسیقی